بسم اللہ الرحمن الرحیم کشانہ بصیرت یوٹیوب چینل بابا صیرت ساتھیو السلام علیکم ہم کتاب خاندان کے اخلاق مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور میں آفتا فاطمہ آپ سے پارٹ نمبر ٹوئنٹی سیون کے ساتھ حاضر مخاطب ہوں اور ہم پہنچ چکے تھے صفحہ نمبر ٹو تھرٹی ٹو پر اور یہاں پر ہم نے نئے موضوع کا آغاز کیا تھا لیکن کسی تھوڑوی پرابلم کی وجہ سے وہاں پہ مجھے روکنا پڑا تو اب میں اسی موضوع سے دوبارہ آغاز کر رہی ہوں تاکہ ہم ایک بہتر رابطے کے ساتھ اپنے اس مطالعہ کو جاری رکھ سکیں تو یہ موضوع ہے سپاس گزاری بنیے سپاس گزار بنیے لکھے ہیں ممکن ہے ممکن ہے بعض مردوں کو گھر کے کام ذرا بھی اہم معلوم نہ ہوتے ہوں لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیں تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ گھر کے کام دشوار اور بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں ایک گھرے لو خاتون اگر شب و روز گھر کے کام کرے تب بھی بعض کام کسی حد تک پڑے رہ جاتے ہیں کھانا پکانا گھر کی صفائی کپڑے دھونا اس طرح کرنے ہیں برطن دھونا گھر کا سمان ٹھیک ٹھاک کرنا اور سب سے بڑھ کر بچوں کی پرورش اور نگہ دارست آسان کام نہیں ہیں وہ بھی ایک دو دن نہیں بلکہ ساری عمر ایک خاتون ایک خاتون ایک خانہ حقیقتاں گھر میں شدید زحمت بدارست کرتی ہے صفحہ نمبر ہے دو سو تین تیس مرد سمجھتا ہے وہ غزہ جو دن میں تین بار پکی پکائے اس کے سامنے آ جاتی ہے یوں ہی بڑی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے یا گھر کے مختلف چھوٹے بڑے کام خود با خود انجام پا جاتے ہیں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال تو کچھ شمار ہی دیکھ بھال کو تو کچھ شمار ہی نہیں کیا جاتا اگلی پیرگراف اگر مرد گھر میں ایک مہینہ رہ کر گھر کے تمام امور اور بچوں کے نگہ دارست اور پرورش کی ذمہ داری لے اس وقت اس کو ان کاموں کی اہمیت معلوم ہوگی اور بیوی کی طاقت طاقت فرسال اور زہمات کا اندازہ ہو سکے گا بیوی ان تمام زہمتوں کو بددارست کرتی ہے اور کوئی شکایت بھی نہیں کرتی لیکن شوہر سے اس بات کی توقع ضرور کرتی ہے کہ اس کی زہمتوں کے قدر کرے اور اس کا ممنون ہو وہ چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ اس پہ توجہ کرے اور اس کے ذوق و صلیقہ کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں اگلی پیرگراف برادر عزیز جس وقت آپ قرینے سے سجے سجائے صاحب سطرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اگر اس وقت اپنے بیوی کے ذوق و صلیقہ اور زہمات کی تعریف کر دیں تو کیا حرج ہو جائے گا اگر کبھی کبھی اس کے تیار کیے ہوئے لزیز کھانوں کی تعریف کریں تو آپ کا کیا چلا جائے گا کیا حرج ہے اگر بچوں کی پرورش اور نگہ داشت کے موضوع کو جو کہ حقیقتاً بہت سخت لیکن بہت اہم کام ہے اہمیت دیں اور کبھی کبھی اس کی صبر آزمہ اور کٹھن کام کا شکریہ آدھا کر دیا کریں آپ اس نقطے سے غافل ہیں کہ آپ کا اظہار تشکر اس میں کتنی حیمت اور اوصلہ پیدا کر دے گا اور اس کو مزید کام کوشش اور فیدہ کاری کے لیے آمادہ کر دے گا اگر آپ اپنے بیوی کے کاموں پر ضرور بھی توجہ نہ کریں اور ان کو معمولی ظاہر کریں تو رفتہ رفتہ گھر کے کاموں سے اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی اپنے دل میں سوچے گی کہ جس گھر میں اس کی کسی کام کی قدر نہ ہو وہاں زہمتیں اٹھانے سے کیا فائدہ ایک بخت آئے گا جب کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا اس وقت آپ آپ دادو فریاد کریں گے کہ میری بیوی کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی یہ کام پڑھا رہ گیا وہ وغیرہ صفحہ نمبر ہے دو سو چونتیس ٹو تھرٹی فور اگر یہ نوبت آگئی تو سمجھ لیجئے خود اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں قصور خود آپ کا ہے کہ آپ زنداری کے طور طریقوں سے واقف نا واقف ہیں اگر ایک غیر آدمی آپ کا معمولی سا کام کر دیتا ہے تو آپ بار بار اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن اپنے بیوی کی رات دن کی ذہمتوں کی طرف سے غافل ہیں اور اس بات کے لیے تیار نہیں کہ مفت میں شکریہ کا ایک لفظ بول کر اس کے دل شاد کر کے اس کی ساری تھکن دور کر دیں زیل کے واقعے پہ توجہ فرمائیے اگلا پیرگراف ہے کہ ایک انتیس سالہ گھرے لو خاتون تہران سے لکھتی ہے میرا شوہر بڑا حق نا شناس ہے صبح سے شام تک ذہمتیں اٹھاتی ہوں برطن اور کپڑے دھونے اور کھانا پکانے سے لے کر گھر کی صفائی اور سجاوٹ اور بچوں کے کپڑوں کی صلائی بغیرہ تک سب کام میں تنہا انجام دیتی ہوں جب گھر آتا ہے تو کسی چیز پر توجہ ہی نہیں دیتا اور اپنے رویے سے ایسا ظاہر کرتا ہے گویا میں نے اب تک کوئی کام ہی نہیں کیا ہے اس طریقے ہوئے کپڑے ساف ستری ٹائی پالش کی ہوئے چمچماتے جوتے اس کے لیے تیار رکھتی ہوں لیکن کبھی شکریہ کا ایک لفظ اس کے مو سے نہیں نکلتا اگر میں خود کچھ بیان کروں تو سختی سے میری بات منقطع کر کے جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے اچھا اپنے کاموں کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو آخر کون سا ایسا بڑا کام انجام دیا ہے آسمان سے تارے تو اڑلائی ہو یا کوہے معاوند کی چوٹی فتح کر لی ہے حالانکہ میری محنت و مشقت و سلقے کی وجہ سے ہی گھر کی ساکھ بھنی ہوئی ہے اگلی پیرگراف باز مرد بیوی اور اس کے کاموں کی طرف سے بے اتنای برتنا مردانگی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بیویوں کی تعریف کی تو سر پر چڑھ جائیں گی باز مردوں کا خیال ہے کہ غیروں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے میہ بیوی کے درمیان ان چونچلوں کی کیا ضرورت ہے اگلی پیرگراف ہے حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ ہر انسان کیونکہ ہر احسان کرنے والا نفسیاتی طور سے قدردانی کا خواہش مند ہوتا ہے قدردانی تشویش سوری قدردانی تشویق کا باعث بنتی ہے مثلا تشویق سے مراد ہے شوق کا یہاں پہ باعث بنتی ہے خصوصاً گھرے لوگ خواتین کو گھر کے ہر روز وہی تھکا دینے والے کام انجام دینے کی سلسلے میں سب سے زیادہ قدردانی کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ دین مبین اسلام میں تشویق اور سپاس گزاری کو اچھے اخلاق میں شمار کیا جاتا ہے امام جعفر صاجق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی ستائش کرتا ہے خداوند عالم قیامت تک اس کی ستائش لکھتا ہے اگلا پیرگراف ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کا احترام کرتے ہیں اور خوش خلقی کے ساتھ اس کی دل جوئی کرتے ہیں اور اس کے رنج و غم کو برطرف کرتا ہے وہ ہمیشہ خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا گھر میں بھی خدا کی رحمت کے سائے میں رہے گا یہاں پہ یہ موضوع ہمارا اختتام پذیر ہوا اور اگلا موضوع ہے گھر میں بھی ساف سترے رہیے اور اس میں اس کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صفائی کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے اور ہر جگہ ضروری ہے انسان کو چاہیے اپنا بدن اور لباس ساف سترہ رکھے برابر نہائے ہر روز سابن سے مہاد دھوئے دانتوں میں برش کرے بالوں میں کنگی کرے سر اور داڑی کے بال بنائے ہر روز اپنے پیر دھوئے تاکہ بدبو نہ آئے صاف موضے پہنے صاف سترے کپڑے پہنے اپنی مالی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنے اگلے پیرگراف ہے اسلام میں اچھے اور صاف سترے لباس پہننے کی بہت تاقید کی گئی ہے حضرت رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے صفائی ایمان کا جز ہے اگلے لائن ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو علچے بالوں بری وضع اور قصیف حالت میں دیکھا تو فرمایا خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرنا دین کا جزو ہے اگلی لائن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گندہ آدمی برا بندہ ہوتا ہے اگلی لائن ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جبرائیل نے مسواق کے بارے میں مجھ سے اس قدر سفارش کی ہے کہ میں اپنے دانتوں کی طرف سے بہت متفقر رہتا ہوں یہ تھا صفحہ نمبر دو سو پینٹیس اور اب ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر دو سو چھتیس پر حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا خود زیبا ہے اور زیبائی کو پسند کرتا ہے اور اپنے نعمتوں کو اپنے نعمتوں کے آثار اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کرتا ہے اگلا پیرگراف ہے پاکستگی اور خوبصورتی صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ مرد کو بھی اپنے وضاقتہ ٹھیک رکھنی چاہیے صاف سترا اور سلیقے سے رہنا چاہیے بہت سے مرد اپنے لباس تو صفائی کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے دیر دیر میں ناہتے ہیں سر اور داڑی کے بال بڑھ گئے تو کوئی فکر نہیں گندے لباس اور رولجے بالوں کے ساتھ گھر اور باہر گھومتے رہتے ہیں ان کے پسینے اور پاؤں کے بدبو دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے البتہ بہت سے لوگ صاف سترہ اور امدہ لباس پہننے اور بننے سمرنے کہ تو شوقین ہوتے ہیں مگر صرف گھر کے باہر دوسرے لوگوں کے سامنے لیکن گھر میں اس چیز کا ذرہ بھی لحاظ نہیں رکھتے جب باہر آفیس بازار یا کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو خوب بنتے سمرتے ہیں اور بہترین لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں لیکن گھر واپس آتے ہی اس طریقے قیمتی لباس کو فوراں اتار کر میلے کچالے کپڑے پہن لیتے ہیں ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ گھر میں بھی عرائش اور زیبائش کا خیال رکھیں صبح سو کر اٹھے تو یوں ہی الجھے بالوں اور چپڑے چپڑ لگی آنکھوں کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گئے اگر اتفاق سے دو ایک روز گھر سے باہر جانا نہ ہو تو اسی طرح عجیب و غریب بھولیا بنائے رہیں گے اور گھر میں اسی طرح رہیں گے کہ گویا کسی کی ان پر نظر نہیں پڑے گی صفائی اور عرائش اور زیبائش تو فقط گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے اپنے گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں اگلا پیرگراف برادر عزیز جس طرح گندی میلے کچھ کپڑے پہنے بی بی آپ کو اچھی نہیں لگتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بی بی گھر میں صاف ستری یہی طبقہ رکھتی ہے اسے بھی بدوزہ شوہر اچھا نہیں لگتا وہ چاہتی ہے کہ آپ کہ اس کا شوہر ہمیشہ صاف سترہ سمارٹ نظر آئے صفحہ نمبر ہے دو سو ٹو تھرٹی سیون اگر آپ گھر میں خراب حلیہ بنائے رہیں گے اور آپ کے بی بی باہر سمارٹ صاف سترے مردوں کو دیکھے گی تو سوچے گی کہ یہ مرد کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں جب آپ کا ان سے مقابلہ کرے گی تو رنجیدہ ہوگی آپ گھر میں صاف سترے امدہ لباس پہن کر رہیے تاکہ آپ کی بی بی سمجھے کہ آپ بھی دوسروں سے کم نہیں ہیں اور اس کی محبت میں اضافہ ہو اور اس کا دل خوش رہے اور گھر سے اس کی دلتسپی قیم رہے اور گمراہ ہونے سے محفوظ رہے اس لی طور پر غیر مردوں اور گلی کوچوں کی عورتوں کے لیے ذینت کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا قیسٹن مارک ان سے آپ کو کیا مطلب البتہ بی بی کے سامنے جو کہ آپ کی شریک زندگی ہے اور آپ کو اس کی محبت کی ضرورت ہے اچھے وضا قطع سے رہنا خود آپ کے مفاد میں بھی ہے اور دراصل میاں بی بی دونوں کے دل سکون اور چین سے ہی گھر میں خوشگوار فضاء قیم رہ سکتی ہے اگلی لائن ہے کہ یہی وجہ ہے کہ دین مبین اسلام میں مردوں کو تعقید کی گئی ہے کہ اپنی بی بیوں کے لیے عرائش اور ذینت کریں اگلا پیرگراف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد پر واجب ہے کہ اپنی بی بی کی غزہ اور لباس کا انتظام کرے اور بری وضاقتہ سے اس کے سامنے نہ آئے اگر اس نے ایسا کیا تو گویا اس کا حق ادا تو گویا اس کا حق اس کا اگر اس نے ایسا کیا تو گویا اس کا حق ادا کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کو چاہیئے اپنی بی بیوں کے سامنے قائدے سے اور اچھے وضاقتہ سے رہیں جس طرح سے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی بی بیاں ان کے لئے بنے سمریں اگلا پیرگراف حسن بن جہم کہتے ہیں حضرت ابو الحسن کو میں نے دیکھا کہ خضاب لگائے ہوئے خضاب لگائے ہوئے ہیں میں نے ارز کیا آپ نے خضاب لگایا ہے کوسٹن مارک فرمایا ہاں قائدے سے اچھی طرح رہنا عورتوں کی عفت کا باعث ہوتا ہے اور مردوں کا برے ہلیے سے بدوضہ طریقے سے رہنا سبب بنتا ہے کہ عورتیں اپنی عفت کھو بیٹھیں پھر فرمایا کیا تم کو اپنی بی بی کو بری کیا کیا تم کو اپنی بی بی کو بری وضاقتہ میں دیکھنا اچھا لگے گا کوسٹن مارک میں نے کہا نہیں یہ صفحہ نمبر ہے 238 فرمایا وہ بھی بلکل تمہاری جیسی ہوتی ہیں امام رضی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی عورتیں اسی وجہ سے اپنی عفت اور عصمت کھو بیٹھتی تھیں کیونکہ ان کے مرد اچھی طرح قائدے سے رہنے اور خوبصورتی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے پھر فرمایا جس بات کی توقع تم اپنے بیوی سے کرتے ہو ویسے ہی توقع وہ تم سے کرتی ہیں اگلا موضوع ہے اپنی بیوی کی مارداری کیجئے لکھے میاں بیوی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے تعبون اور اظہار محبت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ ضرورت بعض موقعوں پر شدید تر ہو جاتی ہے انسان کو بیماری اور پریشانی کے موقع پر ہمیشہ سے زیادہ توجہ اور دل جوئی کی ضرورت ہوتی ہے بیمار کے لیے جس قدر ڈاکٹر اور دواز ضروری ہے اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ توجہ اور تماہ داری کی ضرورت ہوتی ہے تسلی اور نوازش سے بیمار کے آساب کو سکون ملتے ہے بیوی بیماری کے موقع پر اپنے شوہر سے متمنی ہوتی ہے کہ وہ اس کا علاج کرائے اور ماں باپ سے بڑھ کر اس کی تماہ داری کرے اس کی نوازشیں اور ہمدردیاں محبت اور خلوص کے علامتیں سمجھی جاتی ہیں ایک بیوی جو رات دن ایک خادمہ کی مانند گھر کے تمام کام انجام دیتی ہے اور زہمتیں اٹھاتی ہے بیماری کی موقع پر اپنے شوہر سے اس بات کی طبقہ کرنے میں حق بجانی بے کہ وہ اس کے علاج اور مال جہ کے لیے تگو دو کرے اس کی اتیمار داری کرے اگلی لائن ہے کہ دوکٹر اور دوہ کا خرچہ زندگی کی اندروریات اور نفقہ میں شامل ہے جس کا انتظام کرنا شوہر پر واجب ہے اگلا پیرگراف اور اس صفحہ کی آخری دو لائن ہے وہ عورت جو شب و روز بغیر کسی اجرت کے گھر میں زحمت اٹھاتی ہے کیا اس بات کی حق دار نہ ہوگی کہ بیماری کے موقع پر شوہر اس کے دوائے علاج پر روپیہ پیسہ خرچ کرے سفحہ نمبر ہے باز مرد اس سلسلے میں ذرا بھی انصاف سے کام نہیں لیتی ہے ایسے مرد جذبات سے آرہی ہوتے ہیں جس وقت ان کی بی بی صحیح و سالم ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کے وجود سے استفادہ کرتے ہیں لیکن جب بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے صحت یابی کے لیے دوائے علاج پر روپیہ خرچ کرنے میں ان کی جان پر بنتی ہے اور اگر بیماری طول پکڑ گئی ہے یا زیادہ خرچ کرنا پڑے تو اس کو یوں ہی بغیر دوائے علاج کے چھوڑ دیتے ہیں اگلی لائن ہے کیا رسم وفا یہی ہے کیا مردان کی تقاضی یہی ہے زیل کے واقعے پہ توجہ فرمائی ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف شکایت درج کراتے ہوئے بتایا کہ میں میں نے مدتوں اچھے برے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ نبایا اور نہایت توجہ کے ساتھ اس کی خدمت کی اب جب کہ میں بیمار ہو گئی ہوں مجھ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بیمار بیوی نہیں چاہیے اگلا پیرگراف برادر عزیز اگر آپ کو اپنے خاندام سے تعلق خاطر ہے تو جب آپ کی بیوی بیمار ہو جائے تو اسے فوراں ڈاکٹر سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے ضروری دوائیں فراہم کیجئے ڈاکٹر اور دوائیں ہی کافی نہیں ہیں بلکہ ایسے موقع پر مہربان والدین کی مانند اس کی دماغ داری کیجئے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے اس امید کے ساتھ کہ اس نے اپنے آپ کو آپ کے سپورٹ کر دیا ہے کہ آپ اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کی لیے مہربان ثابت ہوں گے وہ آپ کے شریک زندگی اور آپ کے بچوں کے ماں اور آپ کے یاروں مددگار ہے بیماری کے وقت پہلے سے زیادہ اس سے اظہار محبت اور حمددی کیجئے اور تکلیف کی شدت سے کراہتی ہے یا چیختی انتلاتی ہے تو غصہ نہ کیجئے بلکہ افسوس ظاہر کیجئے اس کی تسلیہ اور تشفی کے باتیں کیجئے اور اس کو امید دلائیے ڈاکٹر نے اس کے لیے جو غزائیں تجویز کی ہوں ان کو فرام کیجئے اگر کسی خاص غزائے یا پھل سے رغبت رکھتی ہو ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو تو جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے اس کے لیے مہیا کیجئے صفحہ نمبر ہے دو سو چالیس اپنے ہاتھ سے دبا اور کھانا کھلائیے کیونکہ آپ کا یہ فیل اس کی خوشی اور اس کے آسا آپ کو تقویر پہنچانے کا باعث بنے گا بچوں کی نگرانی کیجئے وہ شور نہ مچائیں اپنا بستر اس کے بستر کے قریب بچھائیے اور رات کو پوری طرح اس کی دیکھ بھال کیجئے رات میں اڑھ کر اس کے خبر گری کیجئے اگر بیدار ہو تو اس کے احوال پرسی کیجئے اگر شدت تکلیف سے سنین نہ آ رہی ہو تو آپ بھی حد المقدور جاکتے رہیے یا جاکتے رہنے کی کوشش کیجئے اگر آپ سوئیں تو ایک بچہ یا نرس کی ڈوٹی لگا دیجئے تاکہ ہمیشہ اس کے پاس ایک آدمی جاکتا رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے ایسا نہ ہو کہ آپ تو پوری رات چین سے سوتے رہیں اور آپ کی بیوی شدت تکلیب سے کراتی رہے اگلا پیرگراف اگر آپ نے ایسے نازک موقع پر اپنے بیوی کی پوری دیکھ بھال کی اور ایک محبت کرنے والے شوہر کا فرز ادا کیا تو یہ چیز اس کو حوصلہ عطا کرے گی آپ کی محبت اور وفاداری پر اسے یقین کامل ہو جائے گا اور آپ سے اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور صحت یاب ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ وابستگی کے ساتھ گھر کے فرائض انجام دینے لگے گی اور آپ کی محبت اور نوازش کو ہرگز فراموش نہیں کرے گی اگلا پیرگراف ہے پیغمبر اسلام میرا خیال سے ہمیسی پیرگراف پہ اکتفا کر کے یہ پیس کا اختتام کرتے ہیں آڈیو کا اور یہ چلیں تھوڑا سا ہے ایک چھوٹا سا پیرگراف ہے جلدی سے ختم کر لیتے ہیں لیکن نہیں ہوگا آڈیو چلیں آپ پیس مولر